پیارے پاکستان کے پیارے پاکستانیوں اس ویڈیو میں بات کریں گے نون لیگ کے اس آئیٹم کے بارے میں آپ سب اسے بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں نام ہے اس کا عابد شیر علی نون لیگ کی حکومت میں یہ فیصلہ بات سے ایمین نے تھا اور اس کو پانی اور بجلی کا وزیر بنایا ہوا تھا پتہ نہیں اس بندے کو کیا مسئلہ ہے کوئی بجلی کے جھڑکے اس کو لگتے ہیں کرانٹ اس کو لگتے ہیں یہ بات بات پہ جب وہ اچھلنا شروع کر دیتا ہے بندہ کام اور کچھ اور یہ زیادہ لگتا ہے پی ٹی آئی کے تھے وہ فیاض الحسن چوہان صاحب آپ سب جانتے ہیں انہیں اس نے کہا تھا کہ یہ کھلائی کھوتا ہے اکل وکل ہے نہیں بس اچھلنا جو ہے نا اس بندے کو آتا ہے اب یہ کلپ سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے اسی کا جس میں یہ بہت زیادہ اچھل رہا ہے اور یہ بندہ ٹچران کر رہے ہیں بندہ سیاست دان کم اور آپ کہلیں کہ کومیڈین یہ زیادہ لگ رہا ہے سیاست سے دور دور تک جائے اس بندے کا کو لینا دینا نہیں ہے انتہائی عجیب و غریب قسم کی جو یہ حرکتیں کر رہا ہے پہلے آپ یہ کلپ دیکھ لیں یہ کیا فرما رہا ہے پھر آگے مزید بات کرتے ہیں تو ایک پیارے پاکستانیوں آپ نے سنا وہ کہہ رہا جی میڈیا کے سامنے کہ عمران جو ہے وہ آٹا اور تیل ایک سو پچاس کا کر گیا ہے ہم نہیں کر کے گئے اور عمران خان کی جو ہے وہ ثابت شدہ جو ہے وہ غلطی ہیں اور کرپشن ہیں تو اس پہ جو ہے آپ سٹے پہ سٹے دے رہے ہیں اور آپ ہمیں سزا پہ سزا سزا پہ سزا یہ بات کرتے ہوئے ساتھ وہ ڈانس بھی کر رہا ہے سزا پہ سزا دے رہے ہیں بسیکلی یہ ٹارگٹ کر رہا تھا سپریم کورٹ کے جو چیف جسٹس رہ چکے ہیں عاصف سعید خوصہ ان کو ٹارگٹ کر رہا تھا اور اس سے پہلے جو ساکر نصار تھے اس کو ٹارگٹ کر رہا تھا کہ آپ نے عمران خان کی غلطیوں پہ جو ہے وہ پردہ ڈالا ہے اس کو صادق اور امین قرار دی ہے اور آپ نے اس کو اس کی غلطیوں پہ سٹے پہ سٹے دی اور ہمیں سزا پہ سزا سزا پہ سزا دی ہے اور ساتھ کہہ رہا ہے کہ جی یہ جو آٹا اور تیل کی قیمت ڈیڑھ سوائی ہے وہ کر کے گیا ہم نے نہیں کی بندہ اسے یہ پوچھے بے شرم آدمی وہ تو چلو ایک سو پچاس کا کر کے چلا گیا تھا خان شاہب جب چھوڑ کے گئے تھے تو پیٹرول ایک سو پچاس کا تھا اور ڈیزل آئی تنک ایک سو پنتالیس کا تھا ابھی کہاں پہ کھڑا ہوئے حکومت کس کی ہے اور کتنا عرصہ ہو گیا تم لوگوں کو اپریل سے تم لوگ آئے ہوئے ہو تو لگا لو اپریل مئی جون جولائی یارمہ مہینہ تم لوگوں کی حکومت کو تو یہ جو سارا کچھ ہوا ہے نیچے لے کے آ جاتے ڈیڑھ سو سے پیٹرول سو روپے کا کر دینا تھا اور ڈیزل بھی کوئی سو ایک سو دس کا کر دیتے تو یہ جو قیمتیں جو چلی گئی ہیں پیٹرول کی ہے دھائی سو پی اور ڈیزل ماشاءاللہ دو سو ستر کے آس پاس مل رہا تو یہ کس کا قصور ہے اس پر نہیں اچھلنا تمہیں نہیں بتانا اچھل اچھل کے کہ یہ کس کا قصور ہے کہ جی اس کو جو ہے وہ سٹے پہ سٹے دے رہے ہیں ہمیں سزائیں پہ سزائیں سزائیں پہ سزائیں یہ بے شرم وہ آدمی ہیں بیوی کی یہاں ڈیتھ ہو گئی پاکستان میں یہ بھائی سامان باؤ جی کی جو بغل میں گسے ہوئے تھے وہاں سے نکلنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے یہ جنازہ تک پڑھنے اس کا یہاں نہیں آیا کیونکہ حکومت اس وقت خان صاحب کی تھی اس کو تھا کہ میں آؤں گا اور مجھے یہاں پہ جو ہے نا ان لوگوں نے ائرپورٹ پہ پکڑ لینا تو جنازہ تک بیوی کا پڑھنے نہیں آیا اور پھر تدفین خیر اس نے کیا کرنی تھی پھر جب یہ رجیم چینج آپریشن ہوا تو ان کی حکومت آگئی تب یہ لندن سے جو ہے یہ پاکستان واپس آیا اور پھر جو ہے وہ بیوی کی قبر پہ گیا اور وہاں پہ کوئی پچاس بندے ساتھ لے گیا قبر پہ جو ہے وہ بڑی فاتح خانی کر رہا تھا ساتھ ویڈیو بھی بن رہی تھی اور پیچھے جب وہ سیڈ میوزک لگایا تھا بھئی یہ دیکھ لیں عمران خان نے کتنے ظلم اور زیادی کی ہے آنے نہیں دیا اور اب میں آیا ہوں اور پیچھے بڑا سیڈ میوزک اور عجیب قسم کی جب وہ خانزہ پہ تنقید چال رہی تھی بھائی تو شیر تھا تم لوگوں کا انتخابی نشان جو ہے وہ شیر ہے تو یہاں پہ آ جاتا اگر تجھے ارسٹ کر بھی لیتے جنازی اور تدفین کے لیے تو پھر بھی انہوں نے تجھے آنے دینا تھا اتنا تو ظالم کوئی بھی نہیں ہوتا لیکن حرکتیں دیکھیں خود کو کہنا شیر انتخابی نشان شیر اچھلنا بندروں کی طرح کھلائی کھوتوں کی طرح اور مطلب یار حرکتیں آپ ان لوگوں کی دیکھیں بندے کم اور کچھ اور جو ہے یہ لوگ زیادہ لگتے ہیں اور اوپر سے دیکھیں کہ میں نے بھی اس کو بنایا وہ فیصل آباد سے اس وقت اب تو خیر نہیں ہے ہار گیا تھا یہ دوہزار اٹھارہ کے الیکشن میں اوپر سے پانی اور بجلی کی وزارت بھی اس کو دیوی تھی آپ کو لگتا ہے بھئے کسی بھی طریقے سے یہ آپ کہہ لیں کہ ڈیزارف کرتا تھا کہ اس کو پانی اور بجلی کا وزیر بنایا جاتا عجیب عجیب قسم کے جو ہے ان لوگوں نے آئیٹم رکھے ہوئے آکے اچھلتے ہیں جگتے کرتے ہیں ٹیچرے کرتے ہیں اور بڑی بڑی جو ہے یہ لوگ وزارتے بھی لیتے ہیں اور وجہ بڑی سمپل سی ہے کہ اس کو کیوں میں نے بنایا گیا اور کیوں اس کو وزارت دی گئی اور اس کو کیوں دوبارہ ٹکٹ دیا جائے گا اور جتوانے کی پوری کوشش کی جائے گی اگلے جنرل الیکشن میں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ نواز شریف کا بھانجا ہے تو آپ آگے اندازہ لگا سکتے ہیں شریف خاندان ویسے بھی سارا کچھ جو ہے وہ اپنی فیملی میں ہی رکھتا ہے چاہے آگو بندہ ٹکے دا نہ ہوئے پھر بھی جو ہے یہ لوگ عوضے دیتے ہیں سفدر کوئی دیکھ لیں وہ کسی کام کا آدمی نہیں ہے سوائے جگتیں کرنے کے اس کو کچھ آتا نہیں اور بھونگیاں مارنے کے اس کو پھر بھی ان لوگوں نے اپنے یوتھ وینگ کا صدر بنایا ہے نانی مریم کو آپ دیکھ لیں کوئی آتا جاتا نہیں اوپر والا ڈبا سارا کھالی ہے اس کو پارٹی کا جب وہ سینئر وائس پریزیڈنٹ بنایا ہے اور ساری اتھارٹی جب وہ پارٹی کی نانی مریم کے ہاتھ پر راکھ دی بھئی اللہ موجہ مارو تحس نیس کرو جو دل کرتا کرو اور اس جیسے بندے کو بھی جب وہ وزارت دیوی تھی اور آگے خدا نہ خواستہ گئیں دوبارہ حکومت میں آتے ہیں تو یہ آپ کو پھر کوئی وزیر نظر آئے گا اور ریالیٹی آپ دیکھ لیں جتنی ہے کہ ان لوگوں کی اکل ہے وہ کہتا ہے عاصف سعید کھوتا پھر کہتا ہے اوہو میرے موں سے نکل گیا جانبوج کیس نے یہ بات کی ساتھ وہ تاڑر کھڑا تھا اس نے دانت نکالنے شروع کر دیا کیا کہیں گے نیچے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ